بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرغرام سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ الہو اس پرغرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ الہو کی سیرت طیبہ حیات مبارکہ بیان کر رہے تھے آپ حضرات سے گزارش ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حق میں بھی قرآن مجید فرغان حمید کی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قہد پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے یہاں تک کہ درخ کی پتیاں کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے ناظرین اکرام سابقہ پرغرام میں میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آئے پریشانی آئے کوئی آزمائش آئے ہم بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں بعض لوگ دل سے شکوا کرتے ہیں بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے دین اسلام کی راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کیا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام یعنی کہ ہماری زندگی میں آنے والی تکالیف مصیبتوں پریشانیوں پر ہم بھی صبر کے دامن کو تھامیں تو لوگ درک کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے اسی لئے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے یعنی تنگ دستی کا لشکر تربزی شریف میں ہے حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضرتا جبکہ آپ جیش اسرا کی مدد کے لئے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں آپ کے پر جوش لفظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سو اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے صحبہ کرام علیہ مردوان کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لئے متوجہ فرمایا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو سو اونٹ معا ساز و سمان کے اللہ کے راستے میں نظر کروں گا اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین سو اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ خدا تعالی کی راہ میں حاضر کروں گا حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ممبر سے اترتے جاتے اور یہ بات ارشاد فرماتے جاتے تھے ما علیہ اثمانہ ما عملہ بعد حادی ما علیہ اثمانہ ما عملہ بعد حادی یعنی ایک ہی جملے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے مراد یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ عمل خیر ایسا عالی اور اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں جب بھی ان کے مدارج علیہ کے لئے کافی ہے اور اس مقبولیت کے بعد اب انہیں کوئی اندیشہ زرر نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک ہزار جو ہے اونٹ بما ساز و سمان کے جو ہے اس لشکر کے لئے دیئے تھے حضرت عبد الرحمن من سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں جیش عسرہ کی تیاری کے زمانے میں ایک ہزار دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے دینار ساڑھے چار ماشا سونے کا سکہ ہوتا تھا ان دیناروں کو آپ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا کیونکہ زائد زباد صحابہ کرام علیہ وسلم ردوان کا یہ حقیدہ تھا یا رسول اللہ ہمارا مال بھی آپ کا ہے اور ہماری جان بھی آپ کے لئے ہے تو شاعر نے اسے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یعنی صحابہ کرام علیہ وسلم ردوان تو اس حوالے سے دیکھ رہے ہوتے تھے بس حضور کا ارشاد ہو اور ہم جو ہے اپنے مال کو حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیں حضور بس ارشاد فرمائیں تو ہم اپنی جان بھی حضور علیہ السلام کے لئے دے دیں ایک صحابی کا واقعہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کا موقع تا دشمن تیر پھینک رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر یہ صحابی کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تیر آ کر لگے تو میرے سینے میں پیوست ہو جائے لیکن میرے آقا علیہ السلام سلامت رہے یہ تی صحابی کرام علیہ الردوان کی محبت ناظرین کرام آج تو ہمارے دعوے رہ گئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم یہ اعلان تو کرتے لیکن آج اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کے طریقے کو سنتوں کو ان کی تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کیا حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج دیکھیں ہم کتنی نمازیں ادا کرتے مسجدوں کی حالت دیکھیں ہوتی ہیں ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں غزور سے محبت ہے ہم غزور کی غلامی میں موت بھی دے دیں گے جان بھی دے دیں گے تو لہذا یہ دعویٰ بے شک درست ہے اس دعویٰ کے حوالے سے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا یہ جملہ بالکل درست ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم غزور کی محبت میں جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی جب جان کی باری نہیں وقت دینے کی باری آ رہی ہے اسلام کے لئے مال کی ضرورت لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ کہ ہم وقت دینے کے لئے تیار نہیں مال پیش کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ ذرا سوچئے جو شخص حضور کی محبت میں وقت کی قربانی نہ دے مال کی قربانی نہ دے وہ جان کی قربانی کیا دے گا کہ اگر حقیقت میں جان کی قربانی کیا وقت آ جائے تو ایسا شخص تو رائے فرار اختیار کرے گا تو لہذا لمحہ فکریہ سوچنا چاہئے اس حوالے سے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ صدقہ مصطفی علیہ السلام ہے ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ دربار رسالت سے ملتی ہے تو ہمیں حضور علیہ السلام کا وفادار رہنا چاہئے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی وفادار بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبد الرحمن بن سمورہ فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتین یعنی آج کے بعد اس عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملے کو دو بار ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی خطا واقع ہو تو آج کا ان کا یہ عمل ان کی خطا کے لئے کفارہ بن جائے گا اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسرہ کی اس طرح مدد فرمائی کہ ایک ہزار اوٹ سازو سمان کے پیش فرمایا اور ایک ہزار دینار بھی چندہ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی چار ہزار درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے تو ان دونوں حضرات کے بارے میں سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یعنی جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا عجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے حضرت صدر الحفاظل مولانا سید محمد نیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے بھی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہما کے حق میں نازل ہوئی تو نازلین کرام کلام مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شان اقدس میں نازل ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام صحبہ کرام علیہم الردوان کا باعدب بنائے اور ہمیں صحبہ کرام علیہم الردوان کی سیرت مبارکہ حیات مبارکہ پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین